سکرین بھی آپ سب کچھ ہو رہی ہے جی وکاس بھائی آپ کنٹینیو کریں آپ بعد مکمل کریں پھر ہم نے ٹاپک پہ آتے ہیں ایکسپیرینس ہاں جی سر تو وہ ہاں جی وہ مطلب کہ پھر دوسرے دن بھی انہوں نے دو چار پانچ منٹ کے بات کی اور کہا آج میں مصروف ہوں تو کل سے لیکچر سٹارٹ ہوگی چار پانچ انہوں نے ایسے ہی ویسٹ کر دی ہے حالانکہ جب سٹارٹ ہوتا ہے نا جیسے ہم آپ کے پاس ان رول ہوئے تو بڑا جو ہے نا ایک بندہ انتھوزیسٹک ہوتا ہے کہ یارہ بلیکچر لینا ہے پڑھنا ہے آج سے تو یہ وہ آہستہ آہستہ ایک ہفتہ ویسٹ ہوا نا تو وہ سارا ڈاؤن ہونے لگ گیا سارا جوش پھر خیر انہوں نے سٹارٹ کیا کلاس مطلب دس پندرہ بیس دن انہوں نے لیے وہ بھی وقفے وقفے سے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی تو یہ آپ کو ریکارڈنگز میں بھیج رہا ہوں تو میں کچھ بیزی ہوں تو پھر آپ کو بعد میں کلاس لوں گا آپ تب تک یہ کریں یعنی کہ اس طرح کر کے نا انہوں نے ہمیں ریکارڈنگز دے کے اور لیکچر کی تو آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگز تو یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتے ہیں اتنے ہم لائک ہوتے یا اتنے ملتے ہوتے تو وہاں سے نہ پڑھ لیے مطلب لائیو کلاس لینے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندے ایک روٹین میں آجاتا ہے اب مجھے پتہ ہے کہ میں سارا دن میں کچھ نہ بھی پڑھو نا لیکن آپ کی کلاس لے لیتا ہوں کیونکہ ایک لائیو کلاس ہو رہی ہے ریگولر مطلب کہ تو اسی طرح وہ بھی تو جوائن اس لیے کیا تھا کہ ہم ریگولر ہو جائیں سٹیڈی میں لیکن انہوں نے بس وہ ریکارڈنگز دے کے اور اس طرح ہمارے چار منت پورے کیے تو ہمارا تقریباً ٹونٹی تھاؤزنڈ جو تھا اس کا لاؤس ہوا تھوڑا بہت کہ ظاہری بات ہے پھر ہم نے کچھ پیسے جو پورے کرنے تھے تو ریکارڈنگز وغیرہ کچھ دیکھ لیں اور اس طرح کر کے تو میں یہی فیلوز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے یہ تو آپ اسے جوائن رکھئے گا ہر سارے سبجیکت جس طرح اثر کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بڑی جو ہے نا اپورشونٹی اچھی کیونکہ جو ہے نا ہمارے پاکستان جو کلچر چار رہا ہے اس وقت آن لائن اکیڈمیز تو ہر جگہ بنی پڑی ہیں لیکن آؤٹپوٹ کوئی نہیں آپ کو ملے گی تو دیکھو آپ مطلب کہ یہ جیسے انہوں نے میس کروائی ہے ہمیں ایک منت میں ریگولر روٹین میں کہ ہم تھک جاتے ہیں اور یہ اپنا لیکچر پورا کرتے ہیں تو یہ آپ کو پلیٹ فارم کہیں سے نہیں ملے گا آپ سارے اس کو جوائن کریں محنت کریں جو نیولی ہیں اپیئر ہونے والے ایکزیم تو ہم تو خیر تھوڑے پرانے ہو گئے ہیں پیپر دے دے کے تو وہ لہذا بات ہے جو ریکومنڈیشن نہیں ہوئی لیکن آپ مطلب جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں آپ قابل تعریف ہیں تو میں انشاءاللہ اپنی بھی پوری کوشش کروں گا جتنے فیلوز دو سواب ہیں ان کو بتاؤں آپ کی طرف ریفر کروں اور ان جو ہمارے فیلوز ہیں یہ بھی ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ سب سے اچھا ہے ادھر ادھر ڈی ٹریک نہ ہوئے گا تو یہی بیسٹ ہے آپ اسی کو جوائن کریں اور ساتھ لے کے چلیں اور آپ کی جوب سر کروا دیں گے مجھے یہ لگ رہے ہیں جی جزاک اللہ وقاص بھئی دیکھیں نا اب چلیں وہ ہر کسی کا پڑھانے کا انداز سارا چیزیں الگ ہوتی ہیں ٹیچر کے اینڈ پہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ دیڈیکیشن انتھوسیسٹک ہونا اور اپنے بچوں کے ساتھ سنسیر ہونا تو آپ نے وہ کلاسز لی ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کتنی کلاسز ہم نے پوسپون کی ہیں یا کتنی کلاسز مس ہوئی ہیں ڈاکومنٹس آپ کو ٹائم پہ شیئر ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو کس حد تک پرسنل لیول پہ ایک ایک بچے کے انڈ پہ جا کے ایک چیز پوچھی رہی ہے تو آپ ایکسپیرینسڈ ہیں آپ زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ نئے لوگوں کو اتنا آئی ڈیا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کیا ہے کیونکہ میں خود بھی جب تیاری کر رہا تھا تو میں نے بھی ایک دو سیشن لینے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے مطلب نہیں اچھا لگا کہ ایک فارمیلٹی کی حد تک آنا اور فیس لے کے پھر اس کے بعد نہیں کہنا چاہیے ایسی چیزیں لیکن بات یہ ہے کہ اون نہ کرنا تو یہ چیز ہے آپ میں نہیں کہتا کہ یہاں پہ آپ لازمی ہیں کوئی اپنی کوئی میں ایڈمیٹائزمنٹ کر رہا ہوں آپ کو بہتر لگتا ہے یا کوئی بھی آپ کو انسٹرکٹر بہتر لگتا ہے جو کہ آپ کو اون کرے آپ اگر آپ کا ایک ایم سی جو غلط ہوں اس کو پین ہوں دیکھنا آپ جب کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ سوال ہم نے کر لی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے تو جو آپ کو اون کرے آپ اس کے پاس جائیں اور کوشش میرے ہم پہ یہی تھی باقی آپ جتنا میکسیمم کوشش کریں گے انشاءاللہ چیف کریں گے اور دعا بھی ہے میری اور باقی انشاءاللہ جب میگا سیشن آپ وکاش بھی یہاں لیں گے نا تو پھر آپ بتائیں گے انشاءاللہ اور تمام دوستوں کو ہر کسی کو بتائیں کہ آج کا آپ کو پتہ ہی اتنی مس انفرمیشن کا دور ہے اور آپ کو ایک ریئر چیز ملتی نہیں ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر جگہ ہے اور آپ کا یا کسی آپ کے قریبی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس تک ضرور کچھ ہے یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے ان کو آپ اگر اس کے واقعی آپ اس کے وہ بھی شرد ہیں ٹھیک ہوگی جی بات کلیر ہوگی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں باتیں بہت ہو گئی ہیں اور جی وکاس بھی میسیج میرا پہنچ گیا آپ کو جی جی سیر بلکت ہے ضرور انشاءاللہ جی ٹھیک ہوگیا جی ٹھیک ہے جی آج کا لیکس میں سٹارٹ کرتا ہوں اور جیسے کہ بتایا آپ کو میں نے نا وٹس اپ گروپ کے اندر وہ ایک ڈاکومنٹ بھیجا ہے وہ اپنا آپ اس کو بھی اوپن کر لیں بے شک اور میں یہ سامنے اوپن کرتا ہوں جی آپ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ کو یہ شو ہو رہی ہے سکرین یہ پیپر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے جونئر کلگ بی ایس ایلیون کا یہ پیپر ہوا ہے بورڈ ایب ریونیو میں پنجاب میں اور دوزار تئیس میں دوزار تئیس کے چونکہ لیٹسٹ پیپر ہیں اس کی جو بیسک میت ہے وہ ہم کریں گے جی سب کو شو ہو رہی ہے ٹھیک ہو گئے جی ہم کرتے ہیں سٹارٹ جی بس یہ اپنے پاس آپ موبائل میں نکال لیں اپنے موبائل میں آپ نکال لیں اور وہاں سے بھی دیکھیں اچھا جی یہ وان پیپر جی کے کا پیپر ہے اس میں جیسا کہ آپ سبجکٹس بتائیں ان سارے سبجکٹس کے پیپر ہوں گے لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ہوگا بیسک میت پہ ذرا جی دیکھتے ہیں تو تیسرا سوال یہ بیسک میت کا آپ کے سامنے آگیا ہے دیکھیں جی پڑھیں درست کو the value of an article which was purchased two years ago ایک article ہے دو سال پہلے purchase کیا گیا depreciate at 12% per annum یعنی اس کی جو value ہے وہ کم ہوتی ہے depreciate ہوتی ایک ہوتے appreciate ہونا value کا بڑھنا ایک ہوتے depreciate جو کہ کم ہونا 12% per year کے حساب سے اس کی value کم ہوئی ہے if its present value is 9600c the price at which it was purchased is ٹھیک ہے تو دو سال پہلے جو یہ purchase کیا گیا تھا اس کی value کیا تھی تو آپ کو دیکھ لیں یہ percentage کا سوال ہے ٹھیک ہوگی ہے topic آپ کا percentage ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں جی سوال کیا ہے سوال یہ کہ ایک item آپ نے یہاں پہ خریدا ہے for example air zero میں ٹھیک ہے air zero میں آپ خرید ہے اس کی آپ نے کتنے کا خرید ہے یہ آپ کو نہیں پتہ یہ x ہے ایک سال کے بعد اس میں اس کی جو price ہے وہ 12% depreciate ہوئی ہے یعنی کم ہوئی ہے ایک سال پھر ایک سال اور گزر گیا ہے پھر دوبارہ یہ جتنی percent کم ہوئی ہے نا اس کا پھر 12% کم ہوئی ہے یہاں پہ تو اس وقت جو دوسرے end پہ جو اس کی price ہے وہ ہے 9680c то آپ سے اس نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ جب اس price کی یہاں پہ ایک جو zero point پہ اس کی price تھی وہ کیا تھی آج یہ question سب کو clear ہوئی ہے کیونکہ سب سے اہم ترین جو چیز ہوتی ہے وہ ہے question کا clear ہونا question آپ سب کو clear ہوئے بتائیں جی chat میں clear ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اب جی اس کو کرنے کے نا دو طریقے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ خود آپ کو intuition بتائے گی نا intuition کہ نہیں آپ تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو value ہوگی نا یہاں پہ جو value ہوگی start میں وہ 9680c سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہاں پہ جو value ہوگی اس کی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی 9680c سے جی obviously زیادہ ہوگی کیوں کہ اس میں depreciate ہوئی ہے value کم ہوئی ہے زیادہ ہوگی اب یہاں پہ value کیا ہوگی یہ تو آپ کو پتہ چلے گی کہ 9680c سے زیادہ ہوگی اب زیادہ ہوگی ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ کی options میں کو 9680c سے کم بھال آنسر ہے تو وہ eliminate کر دیں تو اس میں کوئی option یعنی اس سے کام نہیں ہے تو eliminate آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب آپ option دیکھیں تو کیا ہو سکتے ہیں اس نے بتایا دس ہزار ہے بارہ ہزار پائنسو ہے چودہ ہزار پائنسو پچھتر ہے سولہ ہزار دو سو پچاس ہے تو آپ ان options کو hit and trial کر کے بھی کر سکتے ہیں اور generate طریقے سے بھی کر سکتے ہیں میں options کو hit and trial کر کے دیکھتا ہوں فارز امل میں کہتا ہوں یہ میرا بھی option درست ہے میں کہتا ہوں جو price ہے وہ بارہ ہزار پائنسو تھی میں کہتا ہوں فارز امل میری جو price تھی وہ یہاں پہ بارہ ہزار پائنسو تھی اگر بارہ ہزار پائنسو یہاں پہ price تھی تو بارہ پرسنٹ کم ہوئی ہے یعنی اس کا بارہ پرسنٹ لیں اس کا جب آپ بارہ پرسنٹ لیں گے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ کر جائے گا ایک سو پچیس اور بارہ کو multiply کریں ایک سو پچیس اور بارہ پانچ دونے دس زیرو ایک دو دونے چار اور ایک پانچ دو ایک دو اور پانچ ایک پانچ دو اور ایک ٹھیک ہو گیا نیچے کیا آ گیا زیرو پانچ دس ایک دو چار پانچ اور یہ تو پندرہ سو depreciate ہوئی ہے بارہ پرسنٹ کے ساتھ سے اس کا مطلب اگر پہلے بارہ ہزار پائنسو تھی تو جب وہ ویلیو یہاں پہ آئی نا تو وہ کتنی ہو جائے گی اس میں سے پندرہ سو نکال لیں زیرو 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 اور ایک ایک تو یہاں پہ آگئی گی گیارہ ہزار بارہ ہزار پائنسو سے گیارہ ہزار رہے گی یہاں پہ بارہ پرسنٹ کے ساتھ سے ڈگریز ہو رہی ہے نا اب بارہ پرسنٹ اس پہ لگے گا جس طرح کمپونڈنگ کا میں نے آپ کو بتایا اب بارہ پرسنٹ اس پہ لگائیں اب اس کا بارہ پرسنٹ جب آپ لیتے ہیں تو کیا آتا ہے جی یہ اس کے ساتھ کٹ گئی اور زیرو اور گیارہ بارہ کتنا ہوتا ہے جس کو ملٹیپلائے کریں گیارہ اور بارہ دو ایک دو اور ایک ایک دو تین اور ایک ایک سو بتیس تیرہ سو بیس تیرہ سو بیس کام ہوئی ہے بچی کتنی ہوتی گیارہ ہزار گیارہ ہزار میں سے تیرہ سو بیس اور کام ہوگی کتنی بچی جی جیرہ ہزار یہاں دس دس اور ایک دس میں سے گیا نو نو ہزار چھے سو اسی اب آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ نہیں بتایا تھا اس نے کہ رہ گئی نو ہزار چھے سو اسی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اریجنل ویلیو تھی وہ تھی جناب بارہ ہزار پانچ سو یہ ہم نے اس طریقے سے کر لیا ہاں جی سمجھ میں آئی ہے یہ نہیں سمجھ میں آئی ہے کوئسن کر رہو ہے سب کو آپ جی سب بتائیں مجھے دیکھیں اب یہ اب ایک ٹرائل کر کے لیکن آپ اس کو جنریک میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں کیسے جنریک میتھڈ میں آپ کو ایک اور طریقے سے اسی سوال کو کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں جی یہاں پہ جناب ہمیں اس کی پرائیس کا نہیں پتا ہمیں کہتا اس کی پرائیس ایکس ہے یہ زیرو ٹائم ہے ایک سال کے بعد پھر دوسرے سال کے بعد یہاں پہ جو پرائیس ہے وہ کتنی ہے نو آزار چھے سو سی ٹھیک ہے اب ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھو نو آزار چھے سو سی ہے نا نو آزار چھے سو ٹھیک ہے جی اب فار ایزمپل میں کہتا ہوں میری جو پرائیس ہے اس وقت وہ ایکس ہے تو ایکس کا میں کیا لوں گا بارہ پرسنٹ ایکس کا بارہ پرسنل لوگ تو کتنا ہوتا ہے سار اس کو سمپلیفائی کریں پچاس چھے اوپر ہو گیا یہ تین اور یہ ہو چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ 3x by 25 تو یہ اس کی بارہ پرسنٹ ایکس کا بارہ پرسنٹ یہ ہے تو ایکس میں سے یہ ویلیو کیا ہوئی ہے کم ہوئی ہے نا تو کیا ہوگی ویلیو ایکس مائنس 3x اوپر ٹوینٹی 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 � اور سکتا ہے اور نہیں ہوسکتا ملٹیپلایا کریں گے یہ ہو جائے گا 66 x اور پچیس کو پچیس کا ملٹیپلایا کریں گے تو یہ ہوتا ہے چھے سو پچیس تو چھے سو پچیس اب یہ پرسنٹ یعنی اس کا یعنی یہ جو ویلیو تھی یہ جو ویلیو تھی اس کا 12% یہ ہے تو اس میں سے یہ مائنس کریں گے میں کیا کروں گا 22 x over 25 minus 66 x اور 625 lcm کیا گا 625 25 کو 25 سے ملٹیپلایا کریں گے 25 کو 22 سے ملٹیپلایا کریں 25 اور 22 5 اور 10 0 1 2 4 اور 1 5 ٹھیک ہے اب اس کو مزید کریں گے original کا نہیں ہے original نہیں ہے depreciate ہو رہی ہے آپ کو سمجھیں جب جب price depreciate ہوتی ہے تو جب یہ ایک سال کے بعد جو پرائیس ہوگا پھر اس کا 12% ہے پھر deposition پار اینہ میں اس حساب سے ہوتی ہے compounding اس کو کہتے ہیں compounding deposition تو اس کو ذرا دیکھے پچیس کو آپ نے ملٹیپلایا کیا کہ اس کے ساتھ 22 کے ساتھ پانچ دونے دس 0 اور ایک گیا دو دونے چار ایک پانچ پھر دو دو پانچ دا زیرو دو دونے چار ایک پانچ پانچ زیرو پانچ اور پانچ 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 سو پچاس پانچ سو پچاس ہو گیا ہے یہاں پہ ہو جاگا ہے 550 ایکس مائنس 66یکس پانچ پچاس میں سے 66 کو مائنس کریں پانچ پچاس میں سے six to six کو مائنس کریں یہاں پہ آ جاگ playlist چار کہ چار ایک چودہ چودہ میں ساچہ گیا اٹھ بچہ اور یہاں پہ چار چار سو چوراسی بچ گیا چار سو چوراسی ایکس آور 25 یعنی یہ جو value بچے گی یہاں پہ بچے گی اور یہ ڈہس کو ایکوائیٹ کر دیں چڑھ سو چوڑھ سی بے اکوائیٹ کر دیں چیزیا کے ایکس och Aww واقر کرے گے چھے سو پچی کے ساتھ ملٹیپلائہ کریں چھے سو چوڑھ سی بے ٹھیک ہے اس کو نکال لے IGH���ہر Burn کس ایکوائیٹ کر کے اس کو جب آؤłem ملٹیپلائیٹ کرے گے چھے ہزار نوہ ہزار چھے سو اسی ملٹیپلائے سی چھے سو پچیس ڈیوائیڈ بائی چھار سو چوراسی اگر میں اس کو کیلکولیٹر آپ کے سامنے کھولوں نہ کیونکہ یہ کافی تیڈیس کیلکولیشن ہے ویسے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن میں ذرا جلدی جلدی اس کو کرتا ہوں جی اب یہ سامنے آپ کے کیلکولیٹر آ گیا جی یہ اوپن ہو رہا ہے ویسے آپ خود بھی اوپن کر کے کر سکتے ہیں آپ خود بلکے کریں یہ آپ خود کریں کیلکولیشن اور مجھے آنسر بتائیں سارے کریں کیا آپ نے کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 9600C کو ملٹی پلائے کریں چھے سو پچیس کے ساتھ اور اس کو ڈیوائیڈ چار سو چوراسی بھی کریں اور آنسر مجھے بتائیں کریں جی جلدی کریں شابش کیا کرنا ہے کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹر موبائل کا نکالے نا 9600C ملٹی پلائے پہ چھے سو پچیس کریں جو آنسر ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں چار سو چوراسی بھی کیلکولیٹر بھی کریں اور آنسر مجھے بتائیں سارے سب کریں صدرہ نے کر لیے جی 12500 تو 12500 ہم نے نکال لیا نا تو یہ ایکسی ویلیو 12500 تھی اور اس کو ہم نے ڈیپریشیڈ کر کے یہ بن گی تو یہ آپ کو میں نے دو میتھوڈ سے ایکس کے جنرلک میتھوڈ سے بھی کرا دیا ویسے بھی کرا دیا تو بتائیں جی یہ کوسن آپ سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا سب بتائیں مجھے نیکس کوسن پہ پھر ہم چلتے ہیں سب کو کلیر ہو گیا اب یہ تھوڑا لیندھی کوسن ہے ایسے کوسن کو کوشش کریں کہ آوائیڈ کریں اور اس کو اینڈ پہ کریں ٹھیک ہے جو ایزی سوال اب دیکھیں کچھ میت کی ایزی بھی ہوں گے تو جو ایزی ہوں گے ان کو پہلے کرنا ہے جو اس طرح کا بڑا سوال اس کو چھوڑ دینے اچھ اس کے بعد میت کی سوال آگے دوسری چلتے جارے ہیں سوال جی اٹھاروہ سوال دیکھیں اٹھاروہ ایٹ نائن ٹو کا ہول سکیئر مل گئے سب کو کوسن ایٹ نائن ٹو کا ہول سکیئر یہ والا سوال مل گئے سب کو اٹھاروہ کوسن دیکھیں ایٹ نائن ٹو کا ہول سکیئر یہ پڑا ہوئے جی اب آپ اس کو یہ سیمپل ملٹپلیکیشن ہے لکھیں جی ایٹ نائن ٹو کا ہول سکیئر کا مطلب کیا ہے ایٹ نائن ٹو اس کو ملٹیپلہ کر دیں اب یہ سیمپل ملٹپلیکیشن ہے سیون بھی میت کا ہم سیون کو بعد میں کر لیتے پہلے یہ کر لیں نا پھر سیون پہ جلتے ہیں دو دونے چار یہ ملٹپلیکیشن ہے یہ آپ کر سکتے ہیں میرے کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں سکیئر کا مطلب ایسے ملٹپلیکیشن ہوتی ہے کر لیں گے یا میں کروں کر لیں گے ٹھیک ہو گیا سیمپل اس میں اصل میں وہ سیکھنے دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں اب دیکھیں یہ ایزی ہے تو میت میں سارے سوال مشکل نہیں ہوتے ہیں کچھ ایزی بھی ہوتے ہیں اور کچھ مشکل ہوتے ہیں مشکل کو آپ نے اپنے اینڈ پہ کرنے ہیں ساتھوں سوال بلکہ جی ساتھوں سوال میت کا ہے دیکھیں جی یہ بھی ایزی سوال ہے اس نے کہا ہے ایک کلومیٹر میں کتنے سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کلومیٹر کو بنائیں گے میٹر تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بڑے سے چھوٹے میں جاتے ہیں بڑے یونٹ سے چھوٹے میں جاتے ہیں تو ملٹپلی ملٹپلے کرتے ہیں یہ بات ہے کسی جگہ لکھ کے اور دروازے پہ لگا دیں بڑے یونٹ سے چھوٹے یونٹ میں جاتے ہوئے ضرب دیں گے چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ میں آتے ہوئے تقسیم کریں گے یہ بات کہیں لکھنے اب بڑے آئے بڑے سے چھوٹے میں کریں گے تو ون کلومیٹر میں کتنے جناب میٹر ہوں گے نام سے زہرے ہزار میٹر ہوں گے ہزار میٹر بن گئے نا اب یہ ہزار اور یہ سنٹی میٹر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے سو سنٹی میٹر کا ایک میٹر ہوتا ہے تو یہ پھر یہ بڑے پھر بڑے سے پھر چھوٹے میں پھر کیا کریں گے وہی ہندر کے ساتھ پھر ملٹیپلائے کریں گے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ تین اور دو پانچ پانچ زیروز آئیں گی آجی کلیر ہوں گے سب کو اس کا اپشن دیکھنے کونسا پانچ زیرو والا جو اپشن ہے نا سی ہے میرے خل میں یہ ڈی ہے جو ان سا بھی اپشن ہے تو وہ درست ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھنے ایزی سوال ہے کچھ ایزی بھی ہوں گے ایزی ہوں گے آپ ایزی کر لیں گے لیکن جو ٹرکی ہوں گے لینٹھی ہوں گے اس کو پھر اپنے اینڈ پھر کرنا ہے کیونکہ وہ پھر کچھ ہو جائیں گے اور کچھ پھر نہیں ہوتے تو میت میں آٹھ میں سے پانچ چھ ہوتے ہیں ہوں گے سارے تھرٹی سکس پہ تھرٹی سکس پہ پہ سارے ٹھیک ہو گیا جی اب ذرا اس کو دیکھیں کہ سوال یہ کہ تیس من ورکنگ نائن آر پر ڈے تیس لوگ ہیں نو گھنٹے کام کرتے ہیں اور ایک فیلڈ کھوتے ہیں سولہ دن میں کترے دن لگیں چھتیس من ہوں گے فیلڈ ورکنگ ایٹ ڈیز تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ من ورک پرابلم اور ثری ویریبلز کام نے کیا ہوا کیا ہوا آپ کو ڈاکومنٹ بھی شیئر کیا اور دیٹیل سا یہ کرا ہوا اس پہ وہ ہی لگانے در لگاتے ہیں اور دیکھتے کیسے اچھا آپ یہاں پہ ڈیز لکھتے ہیں یہاں پہ ڈیز لکھتے ہیں اور یہاں پہ من لکھ دیں پہلے کیس میں کیا ہے پہلے کیس میں ڈیز ہیں 16 ڈیز ہیں اور 9 ڈیز 30 ڈیز 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 8 ڈیز ڈیز یہ نہیں بتا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ایروز والا کام کرنا آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں آپ نے اس unknown variable کو اس non variable کے ساتھ compare کرنا ہے جب آپ مجھے بتائیں ڈیز کی تعداد بڑھے گی تو ڈیز اسی طرح ڈیز بڑھائیں گے تو آدمی کام ضرورت ہوں کی زیادہ ضرورت ہوں گے جب ڈیز بڑھائیں گے تو آدمی بھی کام ضرورت ہوں گے تو یہ ایک relationship بن گیا اب relationship بن گیا ایرو جہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک سے شروع ہو رہا ہے اور ختم سولہ پہ ہو رہا ہے unknown جیسے ختم ہوتا ہے اس کے بعد equal to آجاتا ہے پھر 9 over 8 multiply کس کے ساتھ کرنے 30 over 36 تو یہاں سے کیا اب اس کو 16 کو جہاں پہ جا کے multiply کر دیں یعنی یہاں پہ جا کے 16 کو multiply کر دیں گے اس کو ڈا کے یہاں سے کریں جی 8 8 8 12 9 9 9 4 6 2 12 12 12 12 12 12 15 15 جی اس کانسر آگے چیک کریں جی آپ کا کوئی ایک option 15 ہوگا تو آپ کا option 15 ہے سب کو سمجھ میں آگئی ہے سب کو سمجھ میں آگی کوئی آگے چلتے ہیں تو یہ آسان کوئسن تھا دیکھیں آپ چار کوئسن آئے پانچ کوئسن آئے تو زیادہ تر easy تھی پہلا مشکل تھا آگے چلتے ہیں 53 پہ آج سارے angles of a triangle are x minus 35 x minus 25 and 1 by 2 x minus 10 find x ایک triangle ہے جس کے 3 angle بتایا گیا ہیں اور آپ کو کہا بتائے گئے یہ اس کے internal angles ہیں اور میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ angles کے internal angle ہوتے ہیں اس کا sum کس کے chan ہوتے 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 ان کا سم ہوتا ہے آج آپ کر لیں x نکال لیں یا نہیں نکال لیں گے یہ میں کر وں بتائیں جی چیٹ میں بتائیں نہ مجھے ہو جائے گا جی میں کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں مجھے values آپ بتائیں مجھے ایک تو screen ہو جاتی ہے کون کون سے angles سے میں ایک نوع ورڈ سا پہ دیکھ تو جو angles ہیں وہ یہ ہیں ایک منہ یہاں پہ نہ سوئے angles ایک ہے x minus 35 اور ایک ہے x minus 25 اور ایک ہے کہ رہا میں one pair two x minus 10 is equal to 180 کر دیں x plus x 2 plus 1 2 2 1 by 2 2 2 5 x ھیک ہو گیا minus 35 ھیک two years at the rate of four percent per anum compound interest is principal amount وہ amount ہوتی ہے جو initial amount ہوتی ہے اس نے کہا initial amount کیا تھی اگر دو سالوں میں چار percent interest لگا ہے اور compound interest لگا ہے اور جو وہ ہے نا value ہو گئی ہے وہ two seventy point four ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طریقے سے کار سکتے ہیں x کے طریقے سے کار سکتے ہیں یا کوئی ایک variable لے لیں اور اس کے فامے کار لیں آپ یہاں سے دیکھ لینا اب آپ خود دیکھیں four percent ہے تو اگر four percent interest ہونا تو ایک سو پچاس تو دو سو ستر نہیں ہو سکتا لازمی سی بات ہے دو سو بھی نہیں ہو سکتا تو دو سو پچاس ہو سکتا ہے دو سو پچاس پہ آپ try کرنے یا آپ اس کو x سے کرنے ٹھیک ہے تو یہ اسی طریقے سے کریں گے چلیں میں آپ کو x کے طریقے سے general طریقے سے بتاتا ہوں two seventy point four ہے نا میں کہتا ہوں دیکھیں میں کہتا ہوں for example اس نے مجھے کیا کہا ہے کہ آپ principal amount بتائیں for example یہاں پہ ایک amount ہے مجھے نہیں پتا کتنی amount ہے principal amount یاد رکھی گا original amount ہوتی ہے basic amount ہوتی ہے اب یہ مجھے نہیں پتا ایک سال گزرا پھر دوسرا سال گزرا ایک سال گزرا دوسرا چار percent یعنی چار پرشنٹ پہلے سال بھی اس کے اوپر interest لگا پھر چار پرشنٹ دوسرے سال بھی لگا اور amount ہو گئی دو سو ستر اشاریہ چار اور پوچھا گیا ہے کہ یہ amount کتنی ہوگی تو کریں جی for example میں کہتا ہوں x تھی اگر x تھی تو x کا 4% نے کیا ہوگا x کا 4% 2 اور یہ کیا ہو جائے گا 50 یہ 1 وہ 25 یعنی x by 25 ٹھیک ہے x by 25 کیا ہے x کا 4% ہے اور x کا 4% یہ ہے تو x میں سے اس کو minus کریں گے نا تو آپ کریں گے x minus x by 25 کریں جی 25 lcm ہے گا 25 x minus کیا ہوگا x تو یہ ہو جائے گا 24 x by 25 اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے پھر دوبارہ 4% لے اس کا 4% لے چوبیس بٹہ پچیس x کا لیں آپ 4% 4% لیں گے تو یہ 4% کیا ہے کیا تھا تو یہ بات تھا 1 by 1 by 25 1 by 25 تھا تو اس کو multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 24 x 25 25 multiply ہوگا تو کیا آگا 625 تو یہ یہ اس کا percentage ہے اب اس کو آپ 24 by 5 x جس کا آپ نے نکالا تھا اس میں سے نکال لیں گے کیسے نکالیں گے 24 by 25 x minus 24 by 625 x lcm ہے گا 625 25 25 25 25 25 کو 24 کے ساتھ multiply کریں 4 5 20 2 4 2 8 2 10 5 2 10 0 1 2 4 1 5 0 0 5 500 ہو گیا اور یہ ہو گیا 500 500 x minus یہ 24 x ہو جائے گا 500 میں سے چوبیس نکالیں گے تو کتنا ہوگا چار سو چورا سی چار سو کیا ہوگا چھتر ہوگا چھتر ہوگا نا چھتر کیا ہوگا نکال لیتے ہیں 25 میں سے چوبیس نکالیں یہاں پر چھے بچے گا اور یہاں پر نو بچا نو میں سے ساتھ گیا ساتھ بچا یہاں پر چار سو چھتر چار سو چھتر x divided by چھے سو پچیس اور یہ value یہاں پہ پہنچے گی اور اس کا مجھے بتا دیا کہ یہ دو سو ستر اشاریہ چار ہے اس کو equate کر دیں اس کے ساتھ کیسے equate کریں گے جی یہاں equate کریں چار سو چھتر over 625 x کو آپ equate کریں گے کس کے ساتھ اس کو دو سو ستر اشاریہ چار ہے نا تو آپ اسے اشاریہ کو ختم کر کے نیچے دس لگا دیں پھر آپ اس کو سکلیفائق کر دیں گے یہ 625 کو یہاں ملٹی پلائب کر دیں اور چار سو چھتر کو یہاں پر ڈیوائیڈ کر دیں آپ اس کو سمپلی فی اپنی کیلکوٹر پر کریں اور پھر مجھے آسر ہوتا ہے کیا آپ نے کیلکوٹر پر لگانا ہے کیلکوٹر پر لگانا ہے جو میں نکالا ہے ستائی سو چار ملٹی پلائب ہے چھ سو پچیس یہ جب کر کے پھر ڈیوائیڈ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ میں آپ نے کرنا ہے ٹین اور آگی کہہ چار سو چھتر یعنی کہ چار سو چھتر جیرو آپ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا جو ہمارا انسر ہے وہ یہاں سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا ہاں جی قصص آپ کو کلیئر ہوئے یا نہیں ہوا بتائیں جی یہ تو اس طریقے سے جنر Manuel طریقے سے ہے اور آپ کریں گے تو اس کیا انسر آپ کو مل جائے گا ویسے بھی آپ جنرلائز طریقے سے دوسرا طریقہ اگر آپ کریں نہ میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں 250 ہے اب اس ادھر سے دیکھیں اس کو آپ کہتے ہیں یہ 250 ہے نا فارجمبلٹ یہ 250 آپ کی اماؤنڈ اس کا 4% لیں 4% لیں گے نا یہاں سے تو یہ کیا ہوگا دو اور یہ پانچ پانچ ہے کہ پانچ 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 پچیس دس دس یعنی کہ 250 کا 4% دس ہے تو یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا یعنی ایک سال کے بعد 250 نہیں لے گا 260 ہو جائے گا پھر 260 کا 4% لے اس کا 4% لے کیا ہوگا جی 1 by 25 ہے نا 25 آپ اس کو مزید سمپلیفائی کریں پانچ اور یہاں پہ پانچ پانچ پچیس ایک بچے پانچ دونے 52 by 5 کریں پانچ ہے کہ پانچ زیرو اور پانچ چار بیس دس شریعہ چار دس شریعہ چار کام کریں آپ بڑھائیں 260 میں دس شریعہ چار بڑھائیں گے تو آپ کو 270 شریعہ چار ہی بنے گا اس سے آپ ازیاد ازری کر سکتے ہیں ایکس والے طریقے کو چھوڑیں کلیر ہوئے سب کو یا نہیں وہ مجھے چیٹ میں بتائیں تھوڑا سا ٹرکیس والے پچھلے والا میتھرڈ ہی ہے لیکن کوئی اس میں کو خاص ایسی ہے نہیں چیٹ میں بتائیں کلیر ہوئے سب کو یہ قسطن سہر زمان کے علاوہ باقی بتائیں شمیلہ باقی ایزی ہے یہ والے ایزی ہے اس طریقے سے آپ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں تھوڑا جنیریک ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایکس زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی آگے کتھر گیا آج جی کوسٹن نمبر سکسٹی پہ آج ہے سکسٹی دیکھیں جی ٹیم سیوڑنگ ہے سکسٹی کوسٹن دیکھیں ایک آر ٹرائیوال ہنڈڈ کلومیٹرز سپیٹ آف سکسٹی کلومیٹر پر آر اور ریٹرنز سپیٹ آف فورٹی کلومیٹرز پر آر کلکولیٹ دی ایوری سپیٹ آف ہول جرنی اس طرح کا سوال مجھ سے کل کسی نے پوچھا تھا کسی نے پوچھا تھا یہ وہی تو سیم سوال ہے جی کس نے پوچھا تھا یہ سوال اس طرح کا سوال تھا ویری گوڈ دیکھیں شان وہی سوال آگیا اب اس پہ ہم کل والا جو میتھر سیکھا تھا ہم لگاتے ہیں سو کلومیٹر ایک گاڑی جاتی ہے ساڑھ کی سپیٹ سے پھر وہ واپس آتی ہے چالیس کی سپیٹ سے اور آپ کو کہا گیا کہ ایوری سپیٹ کریں اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے ساڑھ سے گئی ہے چالیس سے واپس آئیے دونوں کا سم کریں پچاس اس کا جواب ہے تو اس کا پچاس جواب نہیں ہے یہاں اسی ٹرک میں نہیں آنا ٹھیک ہو گیا نا تو اس کو سمجھنا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے چالیس پہ جاری تھی ساڑھ پہ جاری تھی چالیس پہ واپس آئی ہے تو ساڑھ جمعہ چالیس دوائیڈ بیٹو اللہ اللہ خیر سلام تو وہ غلط ہو گیا ایسے نہیں کرنا اس خوشی طریقے سے کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھیں جی کیسے کریں گے ایک گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے اور ایک اس نے یہاں پہ جانا ہے اور یہ جو ڈسٹنس ہے یہ ہے ہنڈر کلومیٹر یہ گاڑی یہاں سے یہاں تک گئی ہے اور جانے میں اس نے جو سپیڈ رکھی ہے وہ ساڑھ کلومیٹر پر آر ہے ویسے بھی ہم کہیں پہنچنا ہو تو ہم زیادہ سپیڈ سے جاتے ہیں ٹھیک ہے واپس یہ ریلیکس ہو کہتے ہیں واپس ہوا یہ چالیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے اور اس نے آپ کو کہا کہ ایوری سپیڈ نکالیں گے تو ایوری سپیڈ کیسے نکالیں گے ایوری سپیڈ ایسا نہیں نکالیں گے آپ نے کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نکالیں گے آپ کو پتا ہے ایسے ایسے ایکل ٹو وی ٹی آپ جانے کا ٹائم نکالیں گے کہ جانے میں کتنا ٹائم لگے ٹائم کس کی کل ہے ٹائم ڈیکل ٹو ہے جناب جانے کا ٹائم یہ ٹائم ہے آپ کا ٹی ڈیکل ڈو ایس آور بھی اب ایس کے ہنڈڈ کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اور کتنی سپیڈ سے گئے ساڑھ کلومیٹر سپیڈ پر آر سے پر آر 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 پر چلے جائے گا ٹھیک ہے کلومیٹر کلومیٹر سے کٹ جائے گا اب اس کو اگر آپ simplify کریں گے نا تو یہ فائیو بی کیا ہوگا فائیو بی ٹری آر لگیں گے اس کو جانے میں اسی طرح واپس آنے میں کتنا لگے گا وہ بھی نکال سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے یہ ٹی ون ہے فرزہ پر جانے کا ٹائم پھر واپس آنے کا ٹائم کیا اور ٹی ٹو ٹی ٹو میں کیا ہے ایس آور بھی distance تو واپسی کا بھی وہی ہے لیکن سپیڈ ہے ڈیفرینٹ ہے ہنڈڈ آور واپسی کی کیا فورٹی اس کو simplify کریں زیرو زیرو فائیو بیر ٹو آر لگیں گے واپس آنے میں جانے میں یہ ٹائم آنے میں یہ دونوں ٹائمز کو آپ کریں گے جمع جانے کا ٹائم اور واپس آنے کا ٹائم فائیو بیر ٹری پلس فائیو بیر ٹو ایل سی ایم لے یہ سکس تین دونے چھے پانچ دونے دس دو تین چھے تین پانچ پندرہ پندرہ اور دس پچیس پچیس بٹا چھے پچیس بٹا چھے آر لگیں گے جناب آنے جانے میں اور آنے جانے میں فاصلہ کی طرح ہے جانے کا سو واپس آنے کا سو 200 کلومیٹر ہے تو پھر آپ نکالیں گے سپیڈ s is equal vt اور v کیا ہوگی v is equal to s over t آنے جانے کا distance کتنا ہے جی 200 کلومیٹر over time کتنا لگے یہ time لگے 25 over 6 ہے 6 کو جہاں گے ملٹیپلی کر دیں اب اس کو simplify کریں گے 25 اے کے 25 28 28 دوست ہوگا نا 8 6 48 48 کلومیٹر پر آر جوہنے جناب اس کی ایوریج سپیڈ ہے question clear ہوئے یا نہیں ہوا بتائیں جی سارے چیٹ میں بتائیں اس کا دیکھ لیں کون سا option درست ہے c option درست ہے شان آپ کو clear ہوئے تو یہ تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے یہ ایوریج کا question ہے بیٹنگ ختم ہونے والی ہے میں دوبارہ آپ کو link بھیجتا ہوں اور rejoin کریں آج ہم 3 4 کیونکہ ہمارا ایک class رائع ہوئی ہے نا گفشم میں تو وہ ہم آج cover کریں گے میں دوبارہ link بھیجتا ہوں کہ کسی نے کہیں نہیں جانا اور ہم وہ cover کریں کہ آج ایک دو پر ہم کر کے جائیں گے ٹھیک ہو کہا نا کہیں کسی نے بھی نہیں جانا کیونکہ یہ سب سے اہم class ہے آپ یہ practically چیزیں دیکھ رہے ہیں کیسے ہو رہی ہیں thank you so much ابھی آپ کو link بھیجتا ہوں موسیقی جسی نے بھیجتا ہوں توraidی شکر شکر پیچھا پیچھا چ нам بھر کسی